لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کے سامنے میں دو احادیث پیش کرتا ہوں جس سے ایک بہت بڑی شان اہلِ بیت آپ کے سامنے آئے گی اور قیامت کا دن جس دن کوئی نصب کام نہیں آئے گا اس دن بھی حضور کی نسبت کام آئے گی حضور کا نصب کام آئے گا آئیے اس کے اوپر جو احادیث ہیں وہ دیکھتے ہیں پہلی حدیث جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اس کے راوی پتا ہے کون ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے اس کو روایت کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا اللہ سوائے مَا كَانَ مِن سَبَبِ وَنَسَبِ سوائے میرے حسب اور نصب کے اس روایت کو اَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ اس کو امام حاکم نے المُسْتَدْرَكْ میں روایت کیا ہے اس کو امام طبرانی نے المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے اور پھر اس کو المعجم الاوسط میں بھی روایت کیا ہے اس کو عبد الرزاق المصنف عبد الرزاق میں لے کر آئے ہیں اس کو امام البحقی نے سنن الكبرہ میں روایت کیا ہے اس کو المقدسی نے الْحَدِيثُ الْمُخْتَارَةَ میں روایت کیا ہے وَقَالَ اسْنَادَهُ حَسَنٌ اس کے اسناد کو کہتے ہیں درجہ حسن کو پہنچتے ہیں وَالْدَيْلَمِ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ اور امام دیلمی نے اس کو مُسْنَدُ الْفِرْدَوْسِ میں نقل کیا ہے اور امام حیثمی نے اس کو مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے وَقَالَ اسْنَادُهُ حَسَنٌ اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی اسناد درجہ حسن کو پہنچتی ہے اور رواہ الحاکم وَالطَبْرَانِ اسْنَادُ حَسَنٌ تو یہ حسن درجہ حسن کی حدیث ہے اب آ جائیں اگلی حدیث کہ حضور کے حسب اور نصب سے مراد کیا ہے اللہ اکبر اس کو حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ بَنِ أُمِّنْ عُصْبَةٌ يَنْتِمُونَ إِلَيْهِمْ ہر ماں کے بیٹوں کا آبائی خاندان ہوتا ہے جس کی طرف وہ منصوب ہوتے ہیں یعنی ان کا جو باپ کا خاندان ہوتا ہے وہ اس کی طرف منصوب ہوتے ہیں وہ راج پوت ہیں ان کی ماں بے شک راج پوت نہ ہو باپ راج پوت ہو تو وہ راج پوت کہلاتے ہیں کوئی خان ہو اس کا باپ خان ہو تو وہ خان کہلاتا ہے ماں کے خان ہونے سے خان نہیں ہوتا ہو لیکن حضور نے کیا کہا سوائے اللہ سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے فَأَنَا وَلِيُّهُمَا وَعُصْبَتُهُمَا ان کا ولی بھی میں ہوں اور ان کا نصب بھی میں ہوں اللہ اکبر اب بات سمجھ آئی نصب کی کہ حضور نے کیا کہا محشر کے دن پہلی حدیث میں کوئی حسب نصب کام نہیں آئے گا سوائے میرے حسب نصب کے اور میرا حسب نصب کہاں سے جلتا ہے فاطمہ کے بیٹوں کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس حدیث کو روایت کیا ہے امام حاکم نے المستدرک میں امام ابو یعلا نے المسند ابو یعلا میں اور امام طبرانی نے المعجم الكبیر میں وَقَالَ الْحَاكِمُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِحُ الْأَسْنَادِ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث درجہِ صحیح پر پہنچتی ہے اسنات کے اعتبار سے اچھا اس زمن میں میں آپ کو ایک اور حدیث بھی سنا دیتا ہوں یہ حدیث بہت خوبصورت ہے اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہو اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہو میں کوئی اس طرح کا ریلیشنشپ تھا کہ حق مار لیا اور فلا ہو گیا تو جو حق مار لے اور فلا کر لے اور آپس میں دل صاف نہ ہو وہ ایک دوسرے کو منصب نہیں دیتے حضرت علی کرم اللہ وجہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے زمانے میں بڑے مناسب پہ فائز تھے اس کے علاوہ عظیم حضرت عمر کے مشیر بھی تھے علاوہ عظیم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کا جو مقام ہے اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو واقف بھی تھے اور اہلِ بیت کی تکریم بھی فرماتے تھے اور اس روایت کو حضرت عمر روایت کر رہے ہیں بتانے کے لیے اس وقت تو فتنے نہیں تھے تو اللہ نے یہ روایت حضرت عمر سے کروانی تھی تاکہ آنے والے لوگوں کو پتا چلے کہ جمی صحابہ اور اہلِ بیت میں وہ ریلیشنشپ نہیں تھا جو کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ان میں آپس میں قدورتیں اور نفرتیں تھی معاذ اللہ آئیے حضرت عمر کی حدیث سناتا ہوں آپ کو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہر عورت کی اولاد کا نصب اپنے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کا کیونکہ میں ہی ان کا نصب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں اللہ اکبر فَإِنِّي أَنَا عُصْبَتُهُمْ وَأَنَا أَبُوْهُمْ اس کو اس حدیث شریف کو اخراجہ الدیلمی فی مسند الفردوس اس کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں نقل کیا ہے اور امام حیسمی نے مجمع الزوائد میں اس کو نقل کیا ہے تو اب آپ اس سے ذرا اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نصب ہے وہ جو ہم کہتے ہیں نا بی بی فاطمہ کی جو اولاد ہیں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما تو اب یہ حضور کا نصب کیسے ہے یہ حدیث اس پہ دلالت کرتی ہے حضرت جابر سے مر بھی ہے ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں گا اللہ خوب اب یہ سلسلہ چل نکلا ہے تو اتنی خوبصورت حدیث ہیں دل نہیں کرتا رکھنے کو ایک اور حدیث سناتا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی نے ہر نبی کی اولاد اس کی سلو میں رکھی ہے یعنی اس کی اس کی میل اولاد میں رکھی ہے اس کی نصب اور بے شک اللہ نے میری اولاد علی بن ابی طالب کے سلو میں رکھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ ذُرِّيَّتِ فِي صُلْبِ عَلِي بِنِ عَبِي طَالِبٍ اور اس روایت کو اخرجہ الطبرانی فی المعجم الكبیر وَالدَّيْلَمِ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ اس کو امام طبرانی نے معجم الكبیر میں روایت کیا ہے اس کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا ہے اس کو امام حیسمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے اس کو امام مناوی نے فضل فید القدیر میں روایت کیا ہے تو بہت حدیثیں ہیں میرا بھائی اس زمن میں میں نے تو آپ کے سامنے چند رکھی ہیں جس سے ذہن کھل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کا کیا مقام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسوں کی آل کا کیا مقام ہے یہ حدیثیں بتانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے نا میرا بھائی کہ آج کل ایک دور چل گیا ہے جس میں ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے کہ روز محشر کوئی حسب نسب کام نہیں آئے گا بس اس کے بعد پیریڈ لگا دیتے ہیں لوگ اچھا قرآن کی ان آیتوں سے استدلال کرتے ہیں جو کافروں کے لئے اتری ہیں اور عام مسلمانوں پر بھی وہی آیتیں سنائے تھے آگے پتا ہی نہیں لوگوں کو کہ ان آیتوں کا کیا سیاق و سباق ہے نہ شاید بتانے والے اس پر غور کرتے ہیں نہ سننے والے اگر وہ آیت القرصی پر ہی غور کر لیں تو ان کو یہ شفاعت کا مسئلہ حل ہو جائے گا آیت القرصی میں اللہ عز و جل نے کیا فرمایا اللہ کے حضور کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر اس کے جس کو اللہ اجازت دیں تو اللہ اجازت دے تو رہے ہیں شفاعت کی دروازہ تو کھولا ہوا ہے بند نہیں کیا شفاعت کا دروازہ وہ تو شفاعت کا دروازہ ہے یہاں نصب کا دروازہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت آپ کے نصب اور حسب کی نسبت روز محشر بھی کام آئے گی جب کوئی اور نصب اور حسب کام نہیں آئے گا